بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائک کر رہے ہوں گے دوستو آج جو ہم بک سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ہے اور اس کے اندر ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفر آف ایموول پروپرٹی اور اس کی آج ہم تین سیکشن تھرٹی ایک تھرٹی نائن اینڈ فارٹی ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر میں بریفلی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ نے یہ ٹرانسفر کی مختلف قسمیں بتائی ہیں کہ کونسے ٹرانسفر لیگلز ہوتی ہیں کونسی جائز ہیں اور کونسی ان کو لیگلائز کیا جا سکتا ہے ان میں کونسی جو ٹرانسفرز ہیں وہ اللیگل ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارا چپٹر ہے اس کے اندر آج ہم یہ تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن اور فارٹی پڑھیں گے اس کے اندر کچھ اسی طرح کی بات کی گئی ہے کہ ٹرانسفر کے اندر کونسے ٹرانسفر لیگلز ہوتی ہیں اور کونسے ٹرانسفر کے اندر کونسے رائٹس جو ہوتی ہیں لوگوں کے ان کے اندر جو ان کو حاصل ہوتی ہیں ان کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپریٹ پا جیسٹس کینڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو اپنا ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی ایٹ ہے اب سیکشن تھرٹی ایٹ کی ہیڈنگ کیا ہے وہ کہتی کہ ہے اس کے اندر بات یہ کی گئی ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا بندہ کن حالات کے اندر کن سرکمسٹانس کے اندر رہ کر اگر وہ کوئی ٹرانسفر کرتا ہے تو اس ٹرانسفر کی کیا حیثیت ہوگی وہ اس کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا تو اس سیکشن کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو ایک سیمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں سیمپل آپ کو ورڈز استعمال کرتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی وہ یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جب کوئی بندہ مجبوری کی حالت کے اندر اپنی کوئی جائدات ٹرانسفر کرتا ہے یا اس کو بیچ دیتا ہے تو پھر اس کو اس جائدات کے اوپر کوئی قویسچن یا اس کے ٹرانسفر کے اوپر کوئی قویسچن جو ہے پھر وہ نہیں اٹھایا جا سکتا کیسے سب سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ جہاں کوئی بندہ کسی غیر منقولہ جائدات کو کسی واقعہ کے زیرے اثر منتقل کرنے کا محدود اختیار رکھتا ہو اور جائدات کو کسی رقم کے عوض منتقل کرنا ہو تو حالات کا عذر پیش کر کے جہاں ایک طرف منتقل کنندہ یعنی کہ ٹرانسفر اور دوسری طرف ٹرانسفری اس ٹرانسفر کی وجہ سے متاثر ہوتی ہوں تو ٹرانسفری کو چاہیے کہ وہ ٹرانسفر جو ہے یا بیچنے والا اس کے حالات کا جائزہ لے اگر ویسا ہی پائے جیسا جائدات کو نیک نیتی سے جذبے سے خریدا ہے تو پھر اس کے ٹرانسفر لیگل ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مجبوری کی حالت میں کسی جائدات کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ ٹرانسفر لیگل ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور اس کے پاس وہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے پیچھے اس کی بیوہ ہے اس شخص کے بہن بھائی ہیں اس کی بیوہ ہے اس کے بچے ہیں اس کی والدہ ہے ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی کھیت ہے کوئی فصل ہے کوئی مکان ہے کوئی جو بھی ہے ان کے پاس پرپرٹی ہے اب وہ اس میں اس شخص کی جو بیوہ ہے اگر وہ اس کو بیچنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے کے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکے ایون کے ان کے کھانے پینے کی وہ جو ہے وہ ان کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی اگر وہ اس کو بیچنا چاہتی ہے تو وہ اس کو بیچ سکتی ہے اس پروپرٹی کو بیچا جا سکتا ہے اب جو خریدنے والا ہے خریدنے والا اگر نیک نیتی سے خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے یہ حالات ہیں ان کے گھر میں یہ ہینٹو ماؤت ہو چکے ہیں ان کے گھر میں کھانے کے لئے سمان دستیاب نہیں ہے تو اگر وہ نیک نیتی کی جذبے کے ساتھ وہ اس سے خریدتا ہے تو یہ ٹرانسفر جو ہے اس کو سیکشن 38 جو ہے یہ ٹرانسفر اپرٹ پروپرٹی ایک کی اس کو لیگل قرار دیتی ہے اب اس کے بعد کوئی اس عورت کا بارت جا کے عدالت میں جا کے یہ مقدمہ کر دے اور ادھر جا کر کہے کہ یار یہ ٹرانسفر جو ہے یہ غلط ہوئی ہے اس عورت کے پاس لیگل اپنا گارڈینشن سرٹکیٹ نہیں تھا اس کے پاس وہ پاور آف اٹارنی نہیں تھا یا اس نے اپنا وہ انتقال وراست یا موٹیشن آف ہیر جو ہے وہ اس نے درہ نہیں کروایا تو اس نے یہ جو ٹرانسفر کیا یہ غیر قانونی ہے اور اس جگہ پہ پھر عدالت میں ایک کام دیکھنا ہے اس نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے آیا کہ جس وقت عورت نے یہ پروپرٹی ٹرانسفر کی تھی اس وقت ان کے حالات کیا تھے آیا کہ اس وقت یہ ہینٹو ماؤٹ تھے ان کے گھر کے جو وہ حالات تھے وہ اس قدر گمبیر ہو چکے تھے کہ یہ کھانے پینے کی ضروریات سے ان کو مجسر رہا تھی تو پھر عدالت اس ٹرانسفر کو ویلیڈ ڈیکلیئر کرے گی یعنی کہ اگر خریدار بیچنے والی جو ہیں وہ بھی اگر گوڑ فیت سے نکنیتی کے جذبے سے ویدی پیشن آف گوڑ فیت اور جو خریدنے والا ہے ویدی پیشن آف گوڑ فیت اگر دونوں وہ ان حالات کو ان کی غربت کو ان کے وہ جو حالات و سرکنسٹانسز ہیں ان کو مدن نظر رہا کر اگر یہ ٹرانسفر کی جاتی ہے تو یہ پھر ٹرانسفر جو ہے یہ لیگل ہے یہ ویلیڈ ہے اس کے اوپر کوئی ویلیڈ نہیں ہو سکتا ہاں اگر انہوں نے بندیتی کی ہے تو پھر یہ ٹرانسفر ان ویلیڈ ڈیکلیئر کر سکتی ہے عدالت اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی نائن اب سیکشن تھرٹی نائن کہتی ہے کہ ٹرانسفر ویر تھرڈ پرسن از انٹائٹل ٹو مینٹیننس اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں کوئی تیسرا بندہ کسی غیر منقولہ جائدات میں نان نفقے کا خرچے خوراکے کا یا رقم لینے کا یا جو منتلی یا پریڈی ایلکلی جو بھی اس میں وہ لینے کا حق دار ہے یا اس کے حاصل منافع سے یا اس کے اکومولیٹڈ پرافٹ سے اگر وہ وہ شادی کرنے کا ایک ارادہ رکھتا ہے یا اس نے کوئی ڈیویلیمنٹ کا یا کسی کانسٹرکشن کا کوئی کام کرنا ہے تو اگر وہ ایسی جائدات منتقل کر دی جاتی ہے تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ یہ جو بندہ منٹیننس یا اس کے اندر خرچہ خوراکہ یا اکومولیٹڈ انٹرس جو ہے یا شادی کے لیے وہ جو ہے یا کسی کانسٹرکشن کے لیے اگر اس بندے کا اس پراپرٹی کے اندر کوئی رائٹ بنتا ہے اور وہ لینے کا انٹائٹل ہے بھائی لا اگر اس پراپرٹی کو فروخت کر دیا جاتا ہے تو پھر جو لینے والا ہوگا خریدار ہوگا جب ٹرانسپری ہوگا اس کو پھر بتایا جائے گا اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آئی جائے گی کہ تم نے یہ نان نفقہ فلان ٹائن تاک آپ نے یہ برداشت کرنا ہے آپ نے یہ جو اس کے اوپر یہ جو اپنا یہ اکومولیٹڈ انٹرسٹ ہے جو اس لڑکی کی شادی کے لیے ہے یا لڑکی کی شادی کے لیے یہ آپ کو دینا پڑے گا یا پھر کوئی ڈیولیمنٹ کے لیے یا کنسٹرکشن کے لیے آپ کو اتنی رقم دینا پڑے گی تو تیسرا بندہ اگر اس بندے کے نوٹس کے اندر آگئی لینے والے کے نوٹس کے اندر یہ بات آگئی جب وہ پرپرٹی پرچیز کر رہا تھا اس کو دی جا رہی تھی تو پھر وہ بندہ پابند ہوتا ہے وہ جو ہے وہ انٹرسٹ یا مفاد یا وہ رقم دینے کا تو اگر وہ نہیں دیتا تو تیسرا بندہ بائی کورٹ اس سے یہ جتنا بھی انٹرسٹ ہے اس سے سیکھ کر سکتا ہے اگر یہ بات اگر یہ جو تیسرے بندے کا جو رائٹ ہے ایموول پرپرٹی کے اندر کسی اکامولیٹڈ انٹرسٹ کا یا کسی پریریڈیگل انٹرسٹ کا یا کسی نان نپ کے کام یا جو بھی اس کے اندر انٹرسٹ ہے اگر جو بندہ خریدار ہے اس کے نوٹس کے اندر ہے تو ویلنگ گوٹ اگر نہیں ہے تو پھر اور اس نے نگنیتی کی جذبے سے اس نے وہ پیسے دیا اور زمین خرید دی جائدات خرید دی ایموول پرپرٹی اس کے نام پہ ہو گئی لیکن یہ بات اس کے نوٹس کے اندر نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی تیسرے بندے کا بھی حق ہے جس کو یہ پیسے دینے ہیں اگر اس کے نوٹس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ انٹرسٹ نہیں ہے اس سے پھر بزریہ کورٹ نہیں لیا جا سکتا تو اگر اس کے نوٹس کے اندر ہے اور وہ نہیں دے رہا تو تیسرا بندہ بزریہ کورٹ اس سے یہ انٹرسٹ لے سکتا ہے اگر منتقلی بھا محفظہ ہوئی ہے بلا محفظہ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی پیسے نہیں لیے گئے تو ایسی صورت میں بھی وہ بندہ جو ہے وہ جو خریدار ہے جو ٹرانسفری ہے وہ جو تھرڈ پرسن ہے جس کے اندر رائٹ بنتا ہے وہ اس بندے کو وہ رقم دینے کا پابند ہوگا اگر اس کی علم کے اندر یہ بات نہیں ہے یعنی کہ اگر خریدار علم کے اندر اس بات کو نہیں ہے اور اس کے نوٹس کے اندر اس بات کو نہیں لیا گیا جس وقت وہ خرید رہا تھا کہ اس کے اندر تیسرے بندے کبھی مفاد ہے تو پھر وہ بریوزمہ ہے وہ خریدار بریوزمہ ہے اس کے اوپر کوئی اکانٹیبیلٹی نہیں ہے اس کی اخلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا اگر اس کے نوٹس کے اندر ہے تو پھر وہ تیسرے بندے کو وہ دینے کا حق دار ہے اور تیسرا بندہ بدری عدالت بھی اس سے دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی اب سیکشن فارٹی کہتی ہے کہ برڈن آف ابلیگیشن ایمپوزنگ ریسٹرکشن آن جوز اپلین ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ جہاں کوئی تیسرا بندہ اپنی غیر منقولہ پروپرٹی کے اندر اس کو بیتر بنانے کے لیے اس کو اس کی گروت زیادہ کرنے کے لیے اس کو انکریز کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے شخص کی جائدات کے اندر کوئی مفاد رکھتا ہے اور حق کے اسائش کو چھوڑ کر دیگر کوئی مفاد رکھتا ہے تو وہ تیسرا شخص اگر وہ تیسرا شخص وہ جو بھی ہے اگر اس کو وہ پروپرٹی اگر ٹرانسفر کی جاتی ہے تو ٹرانسفر کی صورت میں اگر وہ حق کے اسائش نہیں ہے تو جو اس کے ساتھ جو ملحقہ پروپرٹی کے اندر جو بندہ رائٹ رکھتا ہے اس رائٹ کا خیال رکھنا خریدار کا کام ہے جو بیچنے والے وہ بھی اس کے اندر اس کے رائٹ کا خیال رکھے گا اگر وہ کسی اس کو بیچتا ہے تو اگر اس کو نہیں بیچتا کسی اور کو بیچ دیتا ہے تیسرے بندے کو بیچ دیتا ہے سی کو بیچ دیتا ہے ڈی کو بیچ دیتا ہے ای کو بیچ دیتا ہے اور ساتھ میں اس نے جب وہ بیچے گا ان کے نوٹس کے اندر اس بات کو لائے گا کہ بھائی اس بندے کا یہ رائٹ ہے خیال لگتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو یہ بذریہ کورٹ ان سے اپنا رائٹ منوا سکتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر میری زمین ہے میری دس اکڑ زمین ہے اور اس کے اوپر آپ کی زمین ہے جہاں سے ایک نیر پانی کی آ رہی ہے اس پانی کی نیر جو ہے وہ آپ کی زمین کے سینٹر سے گزرتی ہے آدھی زمین آپ کی نیر کے ایک طرف ہے آدھی دوسری طرف ہے آپ کا بھی بیس اکڑ کا پلاٹ ہے اور میرا بھی دس اکڑ کا وہ رکھ با ہے اب میری زمین جو ہے وہ پانی سے سہراب ہوتی ہے اب یہ میرا بنیادی رائٹ ہے پانی میرا بنیادی رائٹ ہے اب جو بھی شخص ہے اب میرا رائٹ جو ہے وہ آپ انپرین نہیں کر سکتے آپ اس کو روپ نہیں سکتے آپ اس کو وائلٹ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت تو ایسی صورت میں جب یہ میرے ساتھ جو ملے کا زمین ہے اگر وہ میسٹر اے جو ہے جو اس کا مالک ہے وہ کسی میسٹر بی کو بیج دیتا ہے اور اس کے نوٹس کے اندر اس بات کولاتا ہے کہ bھائی اس کے اندر میری زمین جو ہے یہ جو آپ کے ملیکہ جو ہے آپ کا پروسی جو ہے اس کا رائٹ ہے پانی آپ کی زمین سے گزر کر اس کی زمین کو سہراب کرے گا وہ اس کے اوپر اس کی انکم ہوگی وہ اس کے اوپر وہ اپنے وہ جنریٹ کرتا ہے وہ وہ جو ہے نیسیسٹی اب ٹائل یو ہے وہ پوری کرتا ہے لہٰذا آپ نے اس زمین کو خرید سکتے ہیں اگر آپ اس کی زمین کو خریدتے ہیں تو ٹھیک لیکن آپ اس کے اس رائٹ کو وائلیٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے رائٹ کو روک نہیں سکتے آپ کو یہ رائٹ اس کو دینا پڑے گا اگر اور یہ نوٹس اس کو دے گا اگر یہ بی جو ہے آپ جس نے خرید دی زمین آپ کی زمین سے میرے زمین کو نہر آتی ہے پانی کی اور آپ نے زمین بیچ دی اب میرا رائٹ جو ہے وہ آپ کی زمین کے کوئی ادھر کی آتا ہے چاہے آپ اس کو بیچیں یا قرائے پہ دیں یا جو مرضی کریں what's whatever you do I am no person with it لیکن میرا concern میرے اپنے مفاد سے میں اس منٹری رائٹ نہیں مانگ رہا یہ میرے بنیادی رائٹ میں ہے کہ میرے زمین کو جو پانی سہراب ہو رہا ہے وہ آپ کی زمین سہراب ہو رہا ہے کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ جب بھی زمین فروخت کریں گے تو جس کیوں پر فروخت کریں گے آپ اس کے نوٹس کے اندر اس بات کو لائیں گے کہ بھائی آپ نے جو وہ دوسرے بندے نے جس بندے نے آپ کا ملکہ جو پڑوسی ہے جس کی زمین ہے آپ نے اس بندے کو اس کا رائٹ دینا ہے آپ اس کے رائٹ کو روک نہیں سکتے اور اب وہ بندہ جس نے خرید دی اس نے تیسری کے اوپر بیچ دی چوتھے کے اوپر بیچ دی پانچی کے اوپر بیچ دی ان سب کے نوٹس کے اندر یہ بات اگر جاتی رہی اگر وہ جو بھی ان کے وہ ایگرمنٹس سیل ہوا اس کے اندر یہ بات آئی کہ آپ نے ملکہ زمین کے وہ جو بندہ ہے مالے کا میرا بتا دیا آپ نے اس کو جو پانی کے گزرنے کا جو رستہ ہے جو نیراتی ہے آپ اس کو کتھن بند نہیں کر سکتے اس کا روٹ تبدیل نہیں کر سکتے تو آپ کے یہ یوز اف لینڈ ہے اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے اس کو ہر حال میں یہ پانی دینا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے تو اس میں اندر جو زمین ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں اس میں میرہ رائٹ ہے آپ کی بھی زمین ہیں میری بھی زمین ہیں اب آپ کی زمین کے اندر میرہ رائٹ ہے آپ کی زمین سے پانی گزر کر آتا ہے اس کا روٹ تبدیل نہیں ہو سکتا اگر روٹ تبدیل کرتے ہیں پانی میری زمین کو نہیں آتا تو اس کی یوز اف لینڈ کی اوپر جو میں نے ریسٹرکشن میرا آپ کے ساتھ موائدہ ہوا ہے آپ اگر معایدہ نہیں بھی ہوا تو بھی آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ نیچرل ایک وہ جو لاز ہوتے ہیں ان کو آپ وائلٹ نہیں کر سکتے تو اس میں انہوں نے تھوڑی سی وہ انہوں نے وہ ریکسیشن دی ہے یہ جو لیکن ایک خریدار ایسا آتا ہے جس کو میرے رائٹ کا پتہ نہیں ہے وہ آتا ہے اور آکے وہ جو کہتا ہے جی میں نے ادھر تو فیکٹری کھڑی کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو خریدار ہے وہ بریو ذمہ ہے وہ جو خریدار ہے وہ بریو ذمہ ہے کیونکہ یہ بات اس کے نوٹس کے اندر نہیں تھی تو پھر میرا کیا بنے گا میرا یہ بنے گا کہ میرا جو مسٹر اے جس سے وہ زمین خریدی گئی ہے اس کے خلاب میں نے جاکتی کورٹ کے اندر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو سیکشن فارٹی ہے تو یہ آپ میرا ایزمنٹری رائٹ ان کو سائٹ بھی گھر دیں لیکن جو میرے بیسک رائٹس ہیں آپ ان کو نہیں رہو سکتے اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ آپ اگر پروس کے اندر کوئی زمین خریدتے ہیں آپ کے پروسی کا جو حق ہے آپ گزرنے کا حق ہے راستے کا حق ہے پانی کا حق ہے پانی کے نکاسی کا حق ہے وہ آپ نہیں رہو سکتے وہ آپ کو دینا پڑے گا ہر حال میں تو اگر اس طرح کی ٹرانسفر کے اندر اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں تو پھر ان کا خیال لکھنا پڑتا ہے یہ ایک کنڈیشنل ٹرانسفر ہوتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو ایک کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو گیانا ہے تو میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ